موسیقی دیکھو جڑھیاں پہلیاں تیندر کتاب باں لکھی ہیں وہ تاں سپیسپیکلی جو سکھ ماصلہ جنہوں کہنے ہاں سی جائے کہلو کہ ہندوستان دے بچہ جس سکھان دی ستھیتی کی ہے تے ہونی کی ہے تے ڈیسٹینی کی بن دی ہے ہونو ڈیل کر دی ہیں پر اپیرینٹ لیے لگ سکتا ہے کہ یہ ہونا ہی کتاب ہے گدری باپ بے کون سن ایک جڑی فریڈم مومنٹ دا ایک پارٹ سی گدر پارٹی لیر اے اوڈے باری ہے پر دو ہاں جو میرے مطابق ہے کہ بڑا اورگینک رلیشنشپ بن دا ہے کیونکہ جو میں کہنے دینے کہ پاسٹ تے پریجنٹ دا آپ سبیچی بہت گوڑا سباند ہوندہ ہے جدو اسی پاسٹ نووویٹ کر دیاں تا پریجنٹ ساڑے سامنے ہوندہ ہے اوڈیاں لوڈانو تے آنچرہ کہ انہوں ری انٹرپریٹ کیتا جاندہ ہے ری انٹرپریٹ کیتا جاندہ ہے تے ج میں پاسٹ بھی سٹرگل دے بچوں نکڑے ہوندہ ہے پاسٹ دی انٹرپریٹیشن پھر بیٹل بن دی ہے جہاں سٹرگل دا ہو ایک مدہ بن دی ہے کہ ڈیفرنٹ فورس جیڑیاں آج دیاں کنٹیمپریری ورڈ وہ انہوں اپنے اپنے ساہ اپنے انٹرپریٹ کرنی کوش کر دیاں سو اسی جو دیکھا کہ ڈی گھدر پارٹی لہر ہے وہ دی شتاب دی آرہی یا اس شتاب دی نوو لے کے پارت دے بچ چھتے بدیشن دے بچ خاص کر کے امریکہ کنیڈڈا جو کچھ فنکشن آرگینیج کیتے جا رہے سی تے انہوں نے سارے فنکشن آرگینیج کیتے جاندہ سی گھدر پارٹ لہر نوو وہ سپیسپیکلی اس طرح پیش کیتے جاندہ سی کہ جمیں وہ انڈین نیشن لے جم دے فریم برک چرہ کے تے وہ تاں کیتے جاندہ سی کہ جیڑیاں پچھلے تی پہنتی سالنا تو جننی ایکٹیویٹی ہے لیفٹسٹ دی خاص کر کے پنجاب دے بچ چھتے وہ ساری سکھاں دی سٹرگل نوو ہارم کارن واس تے جاں کمجور کارن واس تے وہ انہوں نے ساری ایکٹیویٹی ہے وہ سبند چھو ہو کش پرانیاں جنیاں لے رہا نو چیڑے ساڑے پرانے ہیرو ہے کش جمیں پامیشید پاگ سنگ ہو گیا جہاں گدر پارٹی لہر جہاں اودم سنگ کیونکہ انہوں نے ہیروز دا لوکان دے منا چے بڑا ستکار ہے انہوں نے اس طرح انٹرپریٹ کر رہے نو کہ وہ جڑے ہیرو سی گئے وہ کسے بڑھے کاج باستے لڑے سی تے جڑے اج دے سکھ لڑ رہے نو یہ بڑے نیرو کش آب دے انڈز واسطے لڑ رہے نو تے انہوں نے دو ہاں چے ہو ایک کنفلیکٹ جہاں کانٹرڈکشن دکھون دے سو اے جدو اسی دیکھا کہ جس لیبل دے ہوتے انہوں نے پلانز بنائیاں کے شتاب دیم نو نہیں ہیں سو اے او نیسی کہ انہوں نے کوئی اوڈے نہ تعلق سی جادہ جو بیت چکیا ہے انہوں نے اے سی کہ اج جو انہوں نے سامنے کچھ پلیٹیکل ٹاسک ہے اب دے انہوں نے اچیو کرنا واستے ہو اس لہر نو اس طرح لوگکاں دے پیچھ کر رہے سی تے اسی جو تھو تھوڑا سٹیڈی کیتا ہے اس مسئلے نو خاص کر کے گدر پارٹی لہر نو او تے جسا نو لگ گیا کہ جمیں اور چیز جاندے پچھ ڈسٹورشن ہوئی ہے کہ سکھ تیاس نو سکھ فلوسپی نو تے سکھ ٹریڈیشنز نو اپنیاں لوڑاں ان ساتھ ڈسٹورٹ کیتا گیا ہے سو اے بھی ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ سی جڑی گدر پارٹی لہرہا ہے کہ او ایک سکھ ٹریڈیشن دا پارٹ بان دی ہے انہوں وہ کھچ کے جڑی انڈین نیشنلیزم دے کے ری بچ لیا ہونا چاہوں دے تاکہ انہوں ایدھے خلاف برتیا جا سکے ایدھے خلاف کھڑا کیتا جا سکے سو ایس کنسرن دے بچوں اسی پھر ایک کتاب لکھی ایک بڑا نیڑلا لینک بن جاندہ ہے دیکھو جڑا میں ایک چولی کام کر رہا ہوتا ہے گا دہا سینٹرل تھیمتا ہے گا 84 جہاں ہون تک کتاب بانیاں اوہو بائی گراونڈ 84 دی تے 84 چکی باپریہ ہون جڑے اگلے میں جڑا پلینڈ کیتا ہے دو والیوم ہونگے کہ آفٹر مایت 84 تو بعد جو سیچویشن انفولد ہوئی جی دے بچوں اکالی پولٹیکس نے ایک سرٹن ڈریکشن اختیار کی تھی یہ دروں ملیٹینٹ مومنٹ تو دروں انڈین سٹیٹ نے کس قسم دیاں پول سیچ تیس ٹیکس جیس ڈاپٹ کی تیاں یہ سارا کش آگا او دے بچوں سو او دے بچوں میں لگتا ہے کہ اے دے نارے بڑا سواند باندہ ہے کیونکہ جدو اسیوں پاسٹ نو جہاں پریجنٹ کنٹیمری ریالٹی نو evaluate کر دیاں ساڑھے سامنے ایک فیوچر دا ویجن ہوندہ ہے انڈیا کے ہو جا جا ورڈ کے ہو جی ہونی چاہی دیاں تو اس چیئے سی راکھ کے پاس نو evaluate کر دیاں سو جڑا ساڑھا سکھ ویجن ہے وہ ہے گا ہے پولوریلٹی تے بیسٹ کہ یونیٹیرین نہیں تو دیورسٹی نو اسی مطلب قدر کر دیاں اپریشیٹ کر دیاں کہ جنیاں ڈیفرینٹ نیشن کلچرز وہ ہو کمپلیٹ ایکویلٹی دے دا وہ ہو اس طرح دا میکنیجم ڈیویلپ کرن جتھے ہو سار گئے اپنے سا آونال جی میں وہ گروہ کرنا چاہو دیاں کر سکنا تے کوئی انہاں ڈسکریمینیشن نہ ہو بے کوئی انہاں سپریس کرن دی کوش نہ کتی جاوے جی میں کیا چل رہے ہیں سو گدر لہر دا جیڑا میں ایک کرن دا سی وہ دچے اے سی کہ جیڑے گدر لہر دے لیڈر سی خاص کر کے دے سکھ لیڈر سی کیونکہ اسینچلی ایسے خلیری سی 98% تک جیڑے جیڑے دے بچ پارٹی سپینٹ سی وہ سکھ سی گئے تے لیڈر شپ تکریون ساری ساری سکھ سی سو انہاں دے یہ دکھاونا چاہونا یہاں سی ریالٹی بھی یہ ہی ہے کہ انہاں دے جیڑے کنسرن سی وہ مچ بروڈر سی لیبریشن آف ایڈیا سو اے ایک ٹکر سی گئی ایک دوہاں دے بچ دیفرینس سی کہ جیڑی فریڈم مومنٹ چل رہی ہے جیڑی اکھیر نو جا کے گاندی دے اگوائی ہیٹ ایک مٹھ ہوگی وہ دیا جیڑے ڈیفرینٹ سٹریم سی ساریاں اور نا دا کنٹینٹ ہندو سی کیونکہ ہو ہندو ایک نیشنل لیجم دے پرسپیکٹیو تو کہ جیڑی ہندوستان دے پلیٹیکل پاورا ساڑے ہاتھ سے چاہی دیا انہاں کون نا دا سی گئے نیرو کنسرن پلیٹیکل پاورا ساڑے ہندوستان دے پر ہندوستان دے جات دی واسطے لڑے پر ہندوستان دے جات دی انہاں دی منجل نہیں سی آنتم ایک پڑا سی وہ سکھی چھوں مطلب فارچونیٹ لیے ہویا کہ انہاں نے آپ کافی کچھ لے گئے تو وہ لکھیا ہویا پچھلے سارے پیڑ چھویا کہ جیڑی انٹرپرٹیشن ہوئی اس مومنٹ دی انہاں لوکہ نے کیتی جیڑے آپ دے آپنو جہاں سیکل ریسٹ جہاں لیپٹرٹس سی گئے تو وہ این اسی چھاؤں دے کہ اے گل کہ تے ابر کے سامنے آوے کہ وہ ریلیجیسلی موٹیویٹڈ پیپل سو انہاں نے ریلیجیس موٹیویٹی انسپیریشن ہے انہاں دی وہ اسنو ٹوٹلی اگنور کر کے منفی کرتا تو انہاں نے ساری گل نو پیش اس طرح کیتا کسی نے تا یہ کہتا کہ وہ فرنچ ریولوشن دے جیڑے گول سی گئے ہاں نا وہ تو انسپیرڈ سی کسی نے کوئی اس طرح کوئی بس سپیسپکلی یہ گل کین نو تیار نہیں سی کہ ایک چلی انہاں نے جیڑی ساری پریئر نہ لئی وہ سکھ ترم تو لئی یا سکھ گروہ تو لئی پر ہون جدو اسیوں نے لکھتاں دیکھیاں وہ لکھتاں انہاں دوا رکھیاں پریمری سورس سامنے نہیں آن داتے ہرانی دیگال ہوئی کہ ہریشپوری جیڑا ہے وہ مین اکیڈمیشین ہے جنہیں انہیں انٹریبیو کیتی بابا سونسو پاکنا وہ آج دی فاؤنڈر پریزیڈنٹ آف دی پارٹی بابا پاکنا بیٹھا ہے تو اس لہر تے کتاب لیکھ رہے ہوں تا تھو نو دا باد تو باد وہ تو پچھنا چاہیدہ جاننا چاہیدہ وہ دی ساری کتاب دے بچ بابا پاکنا انہاں انٹریبیوز کیتی بہت لنبیاں پر ریفرنس انہیں تھوڑے تے بڑے امپورٹینٹ پیٹی جیاں گلناتے لے ٹیکنیکل ڈیٹیلز دے تے باکی ساریاں گلناتے لگنور کر کے انہیں جو اب دے جو سبجیکٹ وہ دے سیگا اب دیا تارنامہ انہاں دے دا آرتے ہو لیر دی انٹرپرٹیشن کرتی سو اے ہے پھر پچھلے سمجھ راجبندر سنگھ راہی نے اتنے والیوم انہاں بابیان دے جنہیں اپنی اوریجنل لکھتا ہوں انہاں تو اے گل صاف جاہر ہوندیا کوئی اے صدقرن باستے میرا خیال کوئی بہت ہی ایفرٹ دی لوڑنی وہ بابیان دے لکھتا ہوں آپ بھی بول دیا کیونکہ وہ پیر پیر تے گل کر دے جو دو انہاں نے اس راتے پہندہ فیصلہ کیتا تاں ارداس کیتی کھنڈ پاٹ ساب رکھیا پوگ پائے تے جدوں بھی وہ کوئی بھی ٹاسک ٹیک کپ کر دے تاں ارداس کر دے تے حکم ناماں لیندے تے نتنے مین با تہاں انڈرگراؤنڈ رہ دے ہوئے بھی بڑیاں ہارڈ کنڈیشنز دے وہ جنہیں اپنے گھٹ کے کوڑ راکھ دے اتھو بار بار پر ایرنا لیندے ہنجا میں انہاں نے ایک جیل چو پجے کچھ بندے جیل چو پجے دریا پار کرنا سی دریا بہت ہو دا پاڑ بھی چاوڑا سی دنگا پانی بہت سی تو وہ کہیں دے بھی اسی ارداس کی تی بس بھی داسم پادشاہ تُسانویتھوں پار لنا دے تو وہ اے سے ہاؤں س لے دے ناگ دریا پار کر گئے جدہو مڑکے فڑے گئے ٹربیونل بیٹھا ٹربیونل نے ساری گل سنی تو وہ نہ دیکھیں دے دند جوڑ گے ٹربیونل دے بھی اے دریا جنہیں پار کے میں کر لیا ہاں جی گل سی نا وہ پیر پیر تے کتھوں انسپیریشن لے دیں کتھوں اپنے شکتی لے رہے ہیں تو وہ تو لے رہے ہیں ہاں جی اس کر کے ساری لہر دے بچوں جڑے وہ سکھ آئی ڈیلز ہیں سکھ ویلیوز ہیں وہ تُسی انہا دے ایک ایک کرم دے بچوں تو انہا دے ایک ایک لکھت دے بچوں وہ بول دے انہا نونا نے کتے بھی ہو پاس سے نی جان دیتا میں ایک تا جڑیاں راجبالر سنگھ راہی انہا دے اوریجنل لکھتاں شاپتیاں وہ لکھتاں پڑھ کے مطلب انہا لگ دا سی کہ ایڈا بڈیا انجسٹس بھی ہو سکتا ہے جہاں انہی بے ماننی بھی ہو سکتی ہے انجسٹس ہونا نال وہ بندے کےڑے آئی ڈیلز واستے لڑے تے انہاں کمیں پیش کیتا اب دے نیرو پلیٹیکل انٹریسٹ واستے تے دوجی گلے بھی تُسی انہا چھو اٹھ بھی بولے جا سکتے تُسی انہا بندیاں جاؤں دیاں انہاں انٹریبیو کر رہے ہوں پر جو کہا رہے ان کے پیش نہیں کر رہے تے یہ ساریاں گلنا جڑیاں پھر لگیا کہ جو ساری لڑائی چاہ رہی ہے کام دی سکھ کام دی اے کلے کوئی پلیٹیکل لیبل جاں فیجیکل لیبل تے نہیں ایک بہت امپورٹنٹ کامپوننٹ جیڈا آئی نوز کلے ایڈیالوجی کل جاں ساریاں لہران پیشلیاں جنہ دے پرتی جیڈا پرتی جیڈے سیمبلز سارے انہوں نے سیمبلز اپ انڈین نیشنلیزوں بنونا چاہوں دے ایس کر کے میں ایس ہی بھی کام کرنا بندہ ساڑا آج تے او دے ریلٹ بھی بڑے چنگے نکڑے نا ایک سال دے بچی جیڈی قوم لگ دا سی کہ بابیتہ شاید لیفٹسٹ انہوں نے اینا پیار جاگیا خاص کر کے امریکہ دے بے سٹوکٹن دے گر دوارے تے انہوں نے دینہ دے اندر ایک ترانسفرمیشن ہوگی انہوں نے لگ گئی بابیتہ شاید ہاں نا میں بے سکلی میں ایکٹیویسٹ ہاں تے ایک ایکٹیویسٹ نو جو پڑھن دیا اور لیمیٹیشن ہوں دیا کہ وہ دے سٹیڈی کنی کار ساکتا ہے وہ دے کوئی نا اپپرچونیٹیز ہوں دیا پر ایدے باوجود میری موڈ تو ہی تکریب ان جدو میں پہلا کامنیسٹ مومنت نال بھی رہا تا میری یہ تھوڑی جی کروچی رہی کہ میں پڑھنا نہیں چاڑ دیا تے ہر چیز نو بھی بلائنڈلی فالو کارن دی بجائے تھوڑا کرٹیکلی دیکھن دا کہ دیکھئے گل ٹھیک ہے گلت ہے تو اکتائی دیچ اے اے پکھ ہے کہ تو نو کھے چل بڑی کرنی پہن دیا دو جی گل جڑا مور ایمپورٹینٹ کہ اج جو سیچیویشن ہے خاص کر کے پنجاب جنرل کامنیسٹ مومنت انٹرنیشن لیابل تی ایک ریکٹر ہے کہ جدو انہ چون اٹھ کے کوئی انہ نو چیلنج کر دا ہے تا اوہ دے پرتی یہ ہے انہیں بنمس ہو جاندے ہیں انہیں جہرے مطلب اندر اوہ اٹھ دا کروڑ پھر انہوں مارن تک یا بربلو مرڈر جے فیجیکلی نہیں مار ساکتے تا انہوں تقریب کتلکارن تک جاندے ہیں سو اے سارے کچھ انہوں فیس کرنا بھی تھوڑے تھے انہوں کچھ تھوڑے خلاف بول لیا جا رہے ہیں پریجوڈیس کریٹ کرنے واسطے تھوڑے کریکٹر اسیسینیشن واسطے چارے پاس سے ہوں تھوڑے خلاف ایک کو محول اے دے واسطے تھو انہوں تھوڑی بولڈ نیس تے کنوکشن چاہی دی ہے ہاں کئی بندے میں دیکھا ہے میرے نال دے جاہاں اور جڑے کوشہ تک بھی اوہو کافی حد تک سمپیتائز کر دیا گلان ایک شوشل ٹیرر پان دیا ہے مومنٹ بیجے تو ساتھوں پاس سے جائیں گا تاں تیرا آشر ہوگا موسیقی 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 موسیقی